آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک اچھے بوائلر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے تو سب سے پہلے نمبر ون پہ ہم دیکھ رہتے ہیں ایک سٹرونگ اینڈ سیمپل کنٹرکشن یعنی کہ بوائلر سیمپل ہونا چاہیے اور سٹرونگ ہونا چاہیے یعنی سیمپل سے مراد کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے جس میں بہت زیادہ اکثر بوائلر جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ اس میں لائنیں اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ اپ کر دی جاتی ہیں جو کہ کمپلیکیٹڈ کا باعث بانتی ہیں اس طرح دوسری کوالٹی ایک اچھے بوائلر کی ایون ڈیسٹریبیوشن آف واتر تو آل ایٹس واتر ایری آز ان سرکولیشن ایز سچ ایٹس مٹیریل ریمین نیرلی ایڈ سیم ٹمپرچر اچھا جی پانی آپ کے بوائلر کے اندر جتنی جو ہیٹ ہے وہ پروپر ہوگی ایکول ہیٹ ہوگی انیون ہیٹ نہ ہو یعنی کبھی ہیٹ کہیں اگر آپ کے بوائلر کا کوئی پارٹ جو ہے وہ وہ زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے کوئی پارٹ کم ہیٹ ہو رہا ہے تو وہ ایک اچھا بوائلر نہیں ہے تو ایک اچھا بوائلر وہ ہے جس میں آپ کے بوائلر کی ہیٹنگ جو ہے وہ لینئر یا یونی فارم ہیٹنگ ہوتی ہے جیسے پانی کی circulation ہے تو پانی کی circulation proper ہے ایسا نہیں کہ کہیں پہ پانی کی circulation کم ہے کہیں پہ پانی کی circulation زیادہ ہے تو اس سے کیا ہوں گے وائلر کے اندر thermal stresses generate ہوں گے اور اس کی efficiency بھی کام ہوگی تو ایک اچھے وائلر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ وائلر کے ہر حصے میں جو ہے وہ equal جائے اور اس کی heating جو ہے وہ proper رہے تاکہ تمام جو اس کا material ہے وہ same temperature پہ رہے کیونکہ different temperature پہ اونے سے اس میں thermal stresses generate ہو جاتے ہیں جس سے آپ کے material کا بھی damage ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر krion وغیرہ اور بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں پھر اس سے ہو جاتے ہیں تو نمبر 3 big heating surface تو ایک اچھا وائلر وہ ہوتا ہے جس کی heating surface زیادہ ہو جتنے heating surface زیادہ ہوگی اتنی اس کی efficiency کام ہوگی big heating surface کا مطلب یہ نہیں کہ boiler بڑھا ہو big heating surface کا مطلب یہ ہے کہ وہی boiler ہو لیکن اس کی heating surface کو آپ completely utilize کریں یعنی کہ boiler کا کوئی ایسی جگہ نہ ہو ایسا کونہ نہ رہ جائے جہاں پہ جہاں سے آپ heat لے سکتے ہوں اور آپ وہاں سے heat نہ لے رہے ہوں یا وہاں سے آپ heat ضائع کر رہے ہوں تو ایک اچھا وائلر وہ ہوتا ہے جس کی heating surface جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا یا اس کا heat transfer rate جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نمبر 4 good combustion chamber for better mixing of fuel and burning تو اچھا combustion chamber ہونا چاہیے proper design ہونا چاہیے جس میں آپ کی proper جو ہے air fuel کی mixing ہو جتنی آپ کی air fuel کی proper mixing ہوگی اتنا اچھا آپ کا جو ہے وہ heat transfer ہوگا اور boiler آپ کا اتنا efficient رہے گا نمبر 5 maximum steam space available اچھا جی boiler کے اندر steam space available ہونی چاہیے ٹھیک ہے steam space کا ہونا لازمی ہے کیونکہ جب ہمارے boiler میں load variation آتی ہے تو اس time میں آپ کو steam space کام آتی ہے اگر آپ کی steam space space sufficient ہوگی تو load کے اندر جو variation آئے گی اس میں آپ کا boiler جو ہے وہ صحیح ذریقے سے work کر سکے گا ورنہ اس میں carry over ہونا شروع ہو جائے گا اگر پانی کے لیول زیادہ ہے اور steam space کم ہے تو جیسا ہی load کی variation آئے گی تو اس میں آپ کے پانی کے droplets بھی ساتھ میں چلے جائیں گے carry over ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک اچھے boiler کے میں مناسب steam space کا ہونا لازمی ہے تاکہ اسے carry over یا پرائمنگ جیسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو number six پہ ہے جناب all areas accessible boiler کے تمام areas جو ہیں وہ accessible ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ boiler کی fire side ہوگئی boiler کی tube side ہوگئی وہ accessible ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم annual inspection کے لیے boiler کو کھولتے ہیں تو اس کی inspection کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی چیزوں تک easily access ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو examine کرسکیں اور especially جب boiler inspector صاحب آتے ہیں تو وہ boiler کو اچھے طریقے سے معاینا کرسکیں اور ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی چیز کوئی part اس کا accessible نہ ہو اور وہ پھر ultimately کسی damage کی طرف چلا جائے اور ہم سے overlook ہو جائے تو ایک اچھے boiler کے لیے جو ہے اس کی جو ہے تمام چیزیں accessible ہونی چاہیے تاکہ ان کو جو ہے cleaning ہوگی replacement ہوگی maintenance ہوگی inspection ہوگی وہ ہم اچھے طریقے سے کر سکیں نمبر 7 پہ ہے workmanship and material of highest standard ٹھیک ہے جو boiler میں آپ کا جو ہے material جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے جس standard جو بھی recommend کرتا ہے ہمارا recommended material ہیں boiler کے لیے temperature pressure کے حساب سے اس حساب سے آپ کا boiler جو ہے وہ manufactured ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا جو boiler کا material ہے وہ low grade نہیں ہونا چاہیے جس سے اس سے آپ کے ساری بات ہے boiler کی life کم ہوگی اور بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک اچھے boiler کی qualities کیا ہونی چاہیے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر boiler کی chemistry میں تھوڑھ ڈیٹیل سے بات کریں موسیقی موسیقی موسیقی